اسپورٹس منیجمنٹ سسٹم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ساتھ سو سزائد بچوں کو مختلف کھیلوں کی تربیت سراہم کرنے کا اعلان کر دیا ڈپٹی میہ کراچی ڈاکٹر اشد بہرہ کہتے ہیں فرنس کی کمی کے باوجود کراچی میں کھیلوں کی سرگرمیوں کان قریب آغاز کیا جائے گا ایدگاہ میدان کراچی میں اسپورٹس منیجمنٹ سسٹم کے تحت زلہ وسطی کے سرکاری اسکولوں سے تعلق دکھنے والے چوالیس اسکولوں کے ساتھ سو سے زیادہ بچوں کو مختلف کھیلوں کی تربیت فراہم کرنے کے لیے منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی میہ کراچی ڈاکٹر ارشد بہرہ نے کہا کہ فرنس کی کمی کے باوجود کھیلوں کی سرگرمیوں کا انعقاد وقت کی ضرورت ہے دیکھیں اس قسم کا کوئی نہ کوئی پلان کرنا پڑے گا زلہ وسطی کے چیئرمن رہن حاشمی کا کہنا تھا کہ ہم گلے سڑے نظام سے لڑ رہے ہیں تاہم اختیارات اور مالی وسائل نہ ہونے کے باوجود تمام میدانوں کو عباد کرنے کا عظم رکھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر جو میری معلومات ہے 80% لائٹس آن ہیں جبکہ دیگر نہیں ہیں یہ پھر میں ریپیٹ کر دوں کہ فنڈس کی ادم فراہمی کمی کی وجہ سے کیونکہ اس کو ہم نے کوشش کی کہ گراؤنڈس کو کمرشل ایکٹیوٹیز میں انوالو نہ کریں اور اگر کمرشل ایکٹیوٹیز میں کر لیتے ہیں تو پھر وہ سپورٹس کی افادیت نہیں رہتی ڈپٹی کمیشنر سینٹر فرید الدین مصطفیٰ نے کہا کہ عیدگاہ میدان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے اس کی بند لائٹیں جلد روشن ہو جائیں گی جی ایک بڑا اچھا انیشیٹیو ہے سپورٹس فور پیس کا اور ہم نے دسٹرک سینٹرل میں اس طرح کے مختلف جس طرح ہم نے روشن کیا اس کو بنایا اس طرح مزید بھی ہم لوگ ان کے ساتھ مل کے ایکٹیوٹیز کریں گے جہاں پر کہیں فلڈ لائٹس نہیں ہیں وہاں پر ہم رینج کریں گے جو ہے اپنے ڈولپمنٹ فنڈ سے ایس ایم ایس کے چیف ایکزیکٹیف جعوید علی کا کہنا تھا کہ آئندہ سال کراچی لیویل پر ایونڈ کا انعقاد کیا جائے گا کیمرمن فرقان حسین کے ساتھ ازغر عظیم میٹرو ون نیوز کراچی